بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَسَلِ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهِ تُعِيبِينَ التَّاحِرِينَ الْمَاسُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَلَانَ اللَّهُ وَلَى آدَائِهِمْ مَجْمَئِينَ مِنْ جُومِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَى يُومِتِّينَ ربِ شرحلی صدری ویسرلی عمری وَهَلُوْ لُقْدَتَمْ مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ كَوْلِ نَاوْدِ عَلِيًّا مَزْهَرَ الْعَجَبِ تَجِدُّهُ آوْنًا لَكَ فِي النَّوَاحِبِ کُلُّ هَمِّنْ وَغَمِّنْ سَيَنْ جَلِي بِعَلِيٍّ 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 سَلَوَا دعا ہے پروردگارِ عالم بانیانِ مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائے اس عزت والے دربار سے کوئی خالدہ من نہ جائے مالک اس گھر کے بیٹوں کو ماتمی عطا فرمائے مالک امام حسین بادشاہ کے ذکر کے صدقہ پھالیا منڈی بہودین گھگا والی گوڑ کرم شاہ عریب قریب کے آنے والے عزداروں کا رکن تک سے چہرے موجود ہیں شہزادی سب کی حاضری قبول فرمائے جس جس مومن کی جو دعا صرف یہاں نہیں پوری دنیا میں میرے ذمہ ہے میری شہزادی سب کی دعائیں قبول فرمائے کائنات کا سب سے بڑا اجتماع ہو گیا ہے آج کربلا میں کم سے کم آٹھ دس حج اترے ہوئے ہیں کربلا میں مولا عزت دینی جتنا اجتماع سال میں ایک بار اللہ کے گھر کی زیارت کو ہوتا ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے اللہ کا گھر حسین کی زیارت کو آیا ہے کائنات کا سب سے بڑا اجتماع ہے آج کربلا میں اس وقت دعا کرو بادشاہ حسین کے عزدار جو پوری دنیا سے اپنے مشترکہ محسن کو خراج عقیدت پیش کرنے گئے ہوئے ہیں مالک انہیں ہر دہشتگردی سے محفوظ ہو کائنات کی مالکن میرے وطن کی خیر فرمائے اس علاقے کے ایسے چو صاحب ڈی پیو صاحب اس علاقے کی پولیس جو صرف ٹھٹھی میں نہیں گاہوالی میں پھالیے میں منڈی میں کوڑے کرم شاہ میں عریب قریب کے جتنے بڑے بڑی جگہیں ہیں جہاں آزریاں ہو رہی ہیں جو وہاں عزداروں کی حفاظت کر رہے ہیں میری شہزادی ان کی حفاظت کر رہے ہیں عباس شاہ جی سے لے کے وہ افتخار شاہ جی تک یہ سارے کا سارا کاروان ہے جس جس کی دعا میں ذمہ ہے باور رضا شاہ جی دیگر وہ سارے بزرگ جو ہی نزداریوں کی زینت ہیں میری شہزادی سب کو عزتیں عطا ہے بھائی نواز بھائی عباس عزیز بلال بھائی جوا کے لیے کہہ رہے ہیں میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس نہ جائے لڑے بندے بول لیندے ہو تو ہم ذکر دی کہ سمیں ہاتھ چاہو لڑے بندے بول لیندے ہو ہیک واری ہاتھ چاہو دو میں ہاتھ ویل نراز نہیں ہونا چاہ کے دعا کرو میرے اللہ اس دن کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصد درود سارے مل کے بلند آؤ اجازت ہے میں نوکری شروع کر دوں جناب بندیاں باد ہے چانا ہندہ ہے سارا مجمع چیر کے یہ توشی کو پانچ میٹ پہلے آ جاؤتے تو اڈی میربانی ہے باقی تو اڈی اپنی مرضی ہے وڈے لوگ ہو مہت غریب مسافرہ درخواست ہی کر سکنا درود ایک واری فیر سونا کا میرے محترم ناظر ممبر صاحب بھی آپ کو بتا چکے ہیں اللہ انہیں عمر خضرتہ فرمائے ترتیب آپ کو خبر بھی ہوگی آج کی مئلس اس بادشاہ سے منصوب ہے جو دیکھنے میں سب سے چھوٹا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر میں کہا آج بسم اللہ کرام انات ساندھی خیر ہونے آج کی مئلس بے نواز بولے آجے آج کی مئلس اس بادشاہ سے منصوب ہے جو دیکھنے میں سب سے چھوٹا ہے ماننے میں سب سے بڑا ہے تاڑی کیا بات بیٹا جی ایک لفظہ آپ نے سنا ہوگا باب الحوائج یہ ہے مرکب اضافی باب الحوائج اور مرکب اضافی کا قانون یہ ہے کہ جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو پہلے مضاف علیہ کا ترجمہ کرتے ہیں پھر مضاف کا کرتے ہیں ہوائج کا باب حاجتوں کا دروازہ آئے 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 حاجتوں کا پتر جیون بزرگاں تیرے حاجتوں کا دروازہ پانچ دروازے ہیں اس گھر میں حاجتوں کے بدقسمتی یہ ہے شومی قسمت یہ ہے کہ شیعہ قوم میں ہر نئی بات کرنے والے کو بیان اباس پہلے تنقید کا سامنا کرنا پڑتا وہ جی جی تک تھی سنی نہیں معذرت کے ساتھ پانچ باب ہیں ہوائج کے پہلا باب الحوائج ہے علی مشکل کشا آئے 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 اپنا اپنا نظام ہے بیٹا اپنا اپنا مزاج ہے ہر کسی کا پہلا باب الحوائج ہے علی مشکل کشا یہ تو ہماری اپنی دل کی ہے نا وہ کیفیت کہ ہم علی کے بغیر رہ نہیں سکتے جی پیرا جی 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 شاہ باش بھائجان بولو میرے نا یہ تو ہماری اپنی پلال مجبوری ہے نا ہم علی کا نام لیے بغیر علی کو مشکل میں بلائے بغیر علی کی بات کی یہ بغیر علی علی کی بغیر رہ نہیں سکتے اس لیے کہ ہماری ماں نے ہمیں دودھ ہی ایسا پلا دیا جی بابا جی بابا جی بسم اللہ یہ تو ہماری اپنی کیفیت ایک قلب ہے کہ ہم علی کے بغیر نہیں رہ سکتے ورنہ علی مشکل کو شاہ ضرور ہے ٹھٹھی والوں کا نہیں بھگا والی والوں کا نہیں منڈی والوں کا نہیں ملتان والوں کا نہیں لہور والوں کا نہیں چکوال والوں کا نہیں کوفہ والوں کا نہیں مدینہ والوں کا نہیں فرش والوں کا نہیں عرش والوں کا بھی نہیں فرشتوں کا بھی نہیں علی انبیاء کا مشکل کش آئے بولی نواز بولی 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 میرنال نانا میں انتو کھویا ہاتھ اچھے ہائے دری شاباش 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 میں نے نہیں کہا میرے جانے کے بعد فتوہ نہ لگانا میں نے نہیں کہا علی نے خود کہا نصر تو لمبیاء شرن ونصر تو محمد جہرن میں نے باقی نبیوں کی پیچھے رہ کے مدد کی ہے محمد کی سامنے مرشید تیرے سنن دی کیا بات انہا حد سان دی خیر ہوئے اللہ اکبر جی بٹا جی جی بٹا جی میں تیاج بھی بھویا حسن لکیہ سانتوہ کو ملے آنی ہاں جوندے رہو میں نے فرماتے ہیں میں نے باقی انبیاء کی پیچھے رہ کے مدد کی ہے محمد کی سامنے آکے ظاہرن مدد کی ہے علی مشکل کو شاہ ہے مگر انبیاء کا دوسرا مشکل کو شاہ ہے اس گھر میں غازی اب مجھے پتہ ہی نہیں ذات اچھا کہ اس جملے کے بعد سٹھی میں جو میار بنا ہوا ہے کہ کتنا بولیں گے لگے گا میں جشن بڑھ رہا ہوں اب باس مشکل کو شاہ ہے مگر اس کا اپنا میار ہے وہ بے وفاؤں کی نہیں سنتا وفاداروں کا آئے 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 جی بھائے مرتضی جی وہ مولا شفاہ دینی مولا زندگی دینی آؤ آجو علی عام لوگوں کا مشکل کو شاہ نہیں علی کس کا مشکل کو شاہ ہے میں نے نہیں کہا خود علی نے کہا میں تو آپ کو بتا رہا ہوں اور انبیاء کی بھی ایسی ایسی مشکل کو شاہ ہی کی ہے کہ کوفے کے ممرے پر بیٹھ کے لیے اعلان کیا فی غیابتل جب بیوان جیتوہو من قید ایخوطہی واب لکتوہو علی السریر فرماتے ہیں جب یوسف کو بھائیوں نے اٹھا کے کونے میں پھینکا یہ اس کا بخت ہے اس نے گرتے گرتے میرا نام لے لیا جی مرشہ مولا شفاہ دینے جب یوسف کو بھائیوں نے اٹھا کے اللہ اس کا بخت ہے اس نے گرتے گرتے میرا نام لے لیا تو سانتہ بولو نا یار تھوڑے میار نو رکھے تو میں پڑھ دا اس نے گرتے گرتے میرا نام لے لیا یہ میری مہربانی ہے میں نے اسے کونے کی گہرائی سے پکڑا مصر کے تخت پہ بٹھا دی انجائے تو ہوں میں قید ایخوط ہی میں نے اسے اس کے بھائیوں کے مکر سے نجات دلائی واب لگتوہو علی السریر میں نے ہی اسے تخت پہ بٹھائے بول بٹھاؤ تو ہاتھیں کھول نا دور جو بہ گئے ہیں ہاتھ کھول اللہ اکبر علی مشکل کشا ہے نبیوں کا غازی مشکل کشا ہے باوفاؤں کا تیسرا مشکل کشا ہے اس گھر میں تیسرا واب الحوائد ہے سرکار مسلم ابن اکیل مسلم مشکل کشا ہے مسافروں کا آئے 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 تھوڑا سا اور قریب کر دو مسلم مشکل کشا ہے مسافروں کا کوئی بھی بندہ کسی بھی سفر میں اور کوئی پریشانی بن جائے فورا نیت کر لو منت مان لو میں اپنے وقت پہ اپنی مندل پہ پہنچ گیا میں پہنچ کے دو رکعت نماز حدیعہ دربارگاہ مسلم ابن اکیل پڑھوں گا خربتن الاللہ پہلا باب الحوائد علی تنگ تھے نہیں کی توہیت ہوں دوسرا باب الحوائد غازی تیسرا باب الحوائد مسلم ابن اکیل چوتھا باب الحوائد ہے موسیٰ قازم موسیٰ قازم فرماتا ہے جو آزاد پھر رہے ہو جو دنیا میں گھوم رہے ہو وہ میرے دادا علی سے مدد مانگو غازی سے مانگو مسلم سے مانگو اور جو اسیر ہیں میں ان کا مشکل کچھ جتنے بے جرم اسیر ہو اب مجھے نہیں پتا یہ اسیری کی قید لگائی نہیں موسیٰ قازم نے ضمیر کے اسیر ہو دل کے اسیر ہو عقیدے کے اسیر ہو طبیعت کے اسیر ہو غربت کے اسیر ہو جو جو جس زندان میں بھی ہے موسیٰ کا جی وہ تیس چوتھا مشکل کشا ہے سرکار مسلم ابن یقین اس عزت والے گھر میں نواز سب سے بڑا مشکل کشا پانچوں مشکل کشا جس کی پہلا نہ سنے پہلا درہ انبیاء کے ساتھ مصروف ہے جس کی دوسرا نہ سنے وہ وفداروں کے ساتھ مصروف ہے جس کی تیسر نہ سنے وہ مسافروں پہ توجہ دیتا ہے جس کی چوتھا نہ سنے وہ اسیروں پہ توجہ دیتا ہے وہ اس آخری پانچوں مشکل کشا باب الحوائج علی یونی لا سگار ہاں 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 وہ اسگر کے دروازے پہ آ جائے کیوں اسگر کائنات کی روٹی کا ذمہ دار ہے کیا کہیں کیا کہیں ساجد نراز نومی تیرے پنڈج کسے بندے کو لکن نومینا تو میں نے فیر مارے میں نے تکلیف تھوڑی ہے پھر اس جملت میں نہیں بولیا میں نے تکلیف زیادہ ہو گئی ہے اسگر کا خون لے کے میں مسحب نہیں پڑھ رہا میں مسحب نہیں پڑھ رہا آنکھوں کو روک رہا اسگر کا لہو لے کے حسین نے ریش پہ لگا دیا اگر یہ خون حسین آسمان پہ بھیجتا ہے آسمان کہتا ہے قیامت تک پانی نہیں برسے گا اگر زمین پہ ڈالتا ہے زمین کہتی ہے قیامت تک اناج نہیں اگے گا انسانیت کے رزق کا نام ہے یا آسمان سے اترنے والا پانی یا زمین سے اگنے والا اناج اسگر کا خون نہیں کائنات کا رزق ہے باہر چلا جائے افتخار شاہو بندہ پڑھا نہیں بولے باہر چلا جائے ہائے دری ہائے دری آئیے صرف دی جھولی آباد ہوئے حسین اولا تیری کو ادا بات کرے ہائے دری ایک نعرہ میرے آنکھے تے ہاتھ اچھے ہائے دری اسگر کا خون نہیں کائنات کا رزق ہے حسین کے ہاتھوں پہ اومہ صدقے برال جی میں اب اترا مولا ان عدامتہ قبول کری مولا اور اس طرح نہیں پیٹا ہاتھ کھول دے میں انتکلیف ہو رہی ہے اسگر کا خون نہیں کائنات کا رزق ہے آسمان کے حوالے کرے تو پانی رکھتا ہے زمین کے حوالے کرے تو انعاد رکھتا ہے ریش مقدس پہ اسگر کا خون لگا دیا حسین نے کائنات کربلا سے اب تک جو کھا رہی ہے علی نہیں علی کے پوتے کا صدقہ ہے میں صدقے میں صدقے میں صدقے اچھا ٹھیک دیرے سننتا ہوں جی لالا جی 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 وہ پرشید سیر چاہو سیر چاہو تھک گئے ہو یہ میں پترہ اسے جھولے دا صدقہ جھولی آواد ہوگی کائنات کربلا سے اب تک جو کھا رہی ہے حسین کے بیٹے کا صدقہ ہے عجیب کرم کیا ہے حسین کے بیٹے میں اچھا آپ نے کبھی غور کیا ہم سب کا مشترکہ اببہ انسانوں کا مشترکہ اببہ تمہارا میرا ایک اببہ مشترک ہے بابا آدم جنت سے نکلے ہیں روتے ہوئے نہیں نکلا روتے ہوئے ہمارا بابا جنت سے روتے ہوئے نکلا ہے نا اس لئے ہم روتے ہیں نا جو باب کا بیٹا ہو وہی کرتا ہے جو باب نے کیا ہو ہمارا بابا کہاں سے نکلا ہے روتے ہوئے سارے دوستو کہاں سے نکلیں جنت سے رسول کا کہتے ہیں ماں کے پاؤں میں جنت ہے اب کون بتائے ساجد شاہ کس کے بس میں ہے یہ سمجھانا افتخار پیر کہ اسگر کیا ہے اسگر بھی اپنی جنت سے نکلا ہے آدم بھی اپنی جنت سے نکلا ہے فرق بڑا ہے آدم جنت سے روتا نکلا ہے اسگر جنت سے ہنستانے کا آئے 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 بڑی مہربانی بڑی مہربانی یہ دیوکھیں جملے تے بولنا نہ لے تو کرونا ماری سلام ہے آدم اپنی جنت سے جی بھائی جان جی بھائی جان آدم اپنی جنت سے روتا ہوئے نکلا ہے اسگر اپنی جنت سے کم سے کم نو سو پچاس سال تبلیغ کی ہے حضرت نو علیہ السلام نے کم سے کم سولہ سو اٹھارہ سو سال تک علماء نے لکھے ہیں کم سے کم ظاہری عمر اس نبی کی نو سو پچاس سال نو سو پچاس سال میں ساڑھے پانچ سو بندوں کی رائے تبدیل کی ہے نو نے نو سو پچاس سال لگ گئے نو نبی کے ساڑھے پانچ سو بندوں کی رائے تبدیل کی ہے نبی نے اسگر نے نو سو پچاس سیکنڈ بھی نہیں لیے لاکھوں کو رولا دیا آئے 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 چلو مرضی ہے تو آٹی یو کی گلسی مرضی ہے تو آٹی اسگر نے نو سو پچاس سیکنڈ بھی نہیں لگایا لاکھوں کی رائے تبدیل کر دی بڑا شہرہ ہے کائنات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کا بچے عیسیٰ کی ماں کے پاس آگئے تیری ماں بھی نیک تھی تیرا باپ بھی نیک تھا میاں بولی میرے نال مریم تیری ماں بھی نیک تیرا باپ بھی نیک مریم تیرے تقدس میں بھی کوئی شک نہیں تو ہے ہی مریم تو ہے ہی بطول تو ہے ہی مریم تیرے تقدس میں بھی کوئی شک نہیں یہ بچہ قوم سوال کر رہی ہے مریم سے مریم کی عصمت کا قرآن کے دفعہ اشارت الہ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا بچے کی طرف اشارہ کر دیا جھولے میں سوئے ہوئے بچے نے ماں کی عصمت کی گواہی شروع کر دی اچھا گر اجازے توحید سے بچہ بول ہی پڑا ہے جو بچہ اب تک نہیں بولا اسے اسگر کا واسطہ باز آئے نہ کرنا بتا کیا ہے اسگر کہے جی میری ماں نیک ہے میری ماں پاک ہے میری ماں صاحبت والعصمت ہے میں اجازے توحید سے دنیا میں آیا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا چاہیے نا بچہ کہتا ہے انہی عبداللہ ہے آتانی القتابہ وجہ آلنی نبیہ میں اللہ کا بندہ ہوں کتاب لے کے آیا ہوں نبی بن کے آیا ہوں ان کو بچے کی ماں پہ دراز ہے بچہ اپنی باتیں کر رہا ہے آئے 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 اوہ صدقے سادت شاہ آج میں تیرا مکروز ہو گیا آج میں تھتی ہے چاہے اس منڈی لے مجمدہ مکروز ہو گیا یہ دیوکے جملے تھے بولے رہے ہیں لالا بادشاہ وہ ماں کے لیے پوچھتے ہیں بچہ اپنا کہہ رہے ہیں انہی عبداللہ ہے میں اللہ کا بندہ ہوں آپ کس کے بندے ہو آپ کس کے بندے ہو تو برحال کس کا بندہ ہے میں کس کا بندہ ہوں یہ سا بھی اللہ کا بندہ ہے بھائی سادہ چاہ بھی اللہ کا بندہ ہے بادشاہ بھی اللہ کا بندہ ہے یہ بھائی بھی اللہ کا بندہ ہے یہ بھی اللہ کا بندہ ہے یہ بھی اللہ کا بندہ ہے میں بھی اللہ کا بندہ ہے عیسیٰ بھی اللہ کا بندہ ہے اس میں ناز والی کونسی بات عیسیٰ کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں ہر کوئی اللہ کا بندہ ہے میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام محسوس نہیں جائے گا یا آپ نے جھولے میں کیا کہہ دیا میں اللہ کا بندہ ہوں آپ بھی اللہ کا بندہ ہیں میں بھی اللہ کا بندہ ہوں فرمائے یہی بات سمجھانی تھی ان جاہلوں کو جنہوں نے میرے جوان ہونے پہ کہنا تھا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے میں نے آتے ہی کہہ دیا ہے بیٹا نہیں ہوں تو آنے پتر جیوان او آخری حلالی جیوے انہا ہتھان دی خیر ہوئے اتھو تھوڑا پہ بول دیو سنٹر دے ویچوں بابا جی دعا کر دیا جیو مرشد دعا کر دیا جیو میں تو اپنی قوم کو سمجھانا چاہتا ہوں خبردار میں اللہ کا بندہ بیٹا نہیں ہوں میں اللہ کا بندہ ہوں انہی عبداللہ ہے آتانی القتابہ مجھے کتاب عطا کر دی گئی ہے آٹھ مورا میں چھٹی شاہ محمد ہے پھالی ہے دا مجمع ہے گھگانی دا مجمع ہے کوڑے کرم شاہ دا مجمع ہے منڈی دا مجمع ہے رکن دا مجمع ہے اس علاقے چباکی جڑے مرکز نے ازاداری دے بسال تک دا مجمع ہے میں باوضو کھلا اے بادشاہ دے علامل میرا حد تھے میں کل تے پر سوداد منگا میں تو اڑا مجرمہ تو ان اس گھر دا واسطہ مجھے کتاب عطا کر دی گئی ہے میں نے کہا دی یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے جب آپ اعلان نبوت کرو گے جب آپ بڑے ہو جاؤ گے جوان ہو جاؤ گے پھر بتا دینا کہ میرے پاس اللہ کی کتاب ہے فرما یہ اپنے لیے تھوڑی کیا ہے تم جاہلوں کو سمجھانا چاہتا ہوں بندے کے بچے بنو میں محمد کا کلمہ پڑھ کے نبی بنا ہوں میں کتاب لے کے آیا ہوں اسے اپریشن کی ضرورت ہے ہاں 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 جی بیٹا آپ کا جو فرانس میں ہوتا ہے میرے لیے دعائیں کرتا ہے اللہ اسے عزت دے ساجد شاہر سیڈی میں چاہی دی آج جالی میں ساری گفتگو فنبدی کری جانا ہاں انسان کے بچے بنو میں تو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں بندے کے بچے بنو کیسا مانتے ہو محمد کو محمد کا کلمہ پڑھے بغیر مجھ کو نبوت نہیں ملی عیسیٰ کو جو محمد کا کلمہ کو ہے وہ آتے ہی کہہ رہا ہے میں کتاب لے کے آیا ہوں تم کیسا مانتے ہو اسے جو سید الانبیاء ہے جبریل آیا اس نے سینہ چیرا دل نکالا دھویا صاف کیا پھر اور مولادی قسم میں بھا بھا میں کسی کے سوئلے سوئی دانا میرے روکٹے کھڑے ہو جاندے نے بھئی کی کیتا نہیں کی اتائی پونہ لائیا نہیں اب آس ہے یہ تائی پونہ نا مولادی قسم میں اور میرے کل مناسب لفظ ہی کو نہیں افتخار شاہ میں کی کرا بھئی جبرائیل علی کا شاگرد ہے نہ 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 جب جبرائیل سے پوچھا فرشتوں نے جبرائیل تو جو کہتا نا تلمیزو علی اپنے ابھی طالب میں لی اپنے ابھی طالب کا شاگرد ہوں تو کب سے شاگرد ہے نہ کوئی شکر نہ کو پگڑی نہ کوئی مانج ساڑے پاس ہے تے مانج شانج ہوں گی نا شکرے سے نہ کو پگڑی نہ کو جتی نہ کو خسا تو کب سے علی کا شاگرد ہے اس نے کہا جب سے ہوں تب سے جی مرشید جی 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 میں پترا تو کب سے علی کا شاگرد ہے اس نے کہا جب سے ہوں تب سے انہوں نے کہا کیا مطلب ہے اس نے کہا مجھے اللہ نے بنایا پر بنا کے پہلی بات پوچھی من انتا و من انتا تو کون ہے میں کون من انتا تو کون ہے من آنا میں کون انہوں نے کہا میں تو اسی وقت ہی بنا تھا مجھے کیا پتا تھا بھی کیا کہنا ہے میں نے کہا انتا انتا آنا تو تو ہے میں میں نہیں اور کچھ گنتا بھی نہیں تھا اس غریب نے تو ٹھیک ہی کہا نا وہ نے کہا جی انتا انتا آنا تو تو ہے میں میں ہوں اللہ اور جبراہیل کے درمیان تو تو میں میں ہو رہی تھی کہ علی آ گیا اللہ اور جبراہیل کے درمیان تو تو میں میں ہو رہی تھی کہ علی آ گیا فرمائی جبریل یوں نہیں کہتا وہ دیکھا جی کیسے کہتے ہیں فرمائی کہو انتا رب الجلیل انابدو زلیل تو بزرگ خدا ہے میں حکیر بندہ ہوں ہاں 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 سلام کرائیں انا بذرگانوں سلام کرائیں انا بذرگانوں تو بذرگ خدا ہے جی میں بوترا تو بذرگ خدا ہے میں حکیر بندہ ہوں اس نے کہا میں جب سے بناوں تب سے علی کا شاگرد اب جبریل ہے علی کا شاگرد اور علی کیا کہتا ہے سلونی سلونی قبلان تف کے دونی جو چاہو مانگو جو چاہو پوچھو اس سے پہلے کہ مجھے کھو بیٹھو اس سے پہلے کہ مجھے کھو بیٹھو تف کے دونی تف کے دونون وکایا یہ متقلم تف کے دون تم کھو بیٹھو نون وکایا یہ متقلم مجھے اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو بیٹھو جو مانگنا ہو مانگو جو پوچھنا ہو پوچھو میں نے کہا یا علیہ آپ نیجل بلاغہ کے خالق ہیں ایک ہی دفعہ کہہ دو سلونی دو بار کیوں کہہ رہے ہو فرمایا مانگنے والے کو بھی سائل کہتے ہیں پوچھنے والے کو بھی سائل کہتے ہیں میں جانتا ہوں یا رب بڑے بڑے کمی ہیں اس لیے میں نے کمیوں سے کہا جو مانگو جو پوچھو جی لالا جی 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 اس لیے میں نے کمیوں آئے دری ماف کری آجے آجے میں بافل بدھی ہوں دی بھئی میں شک یہ کیا بن جائے گا میں روکنا نہیں جا رہا اس لیے کمیوں سے کہہ رہا ہوں جو مانگنا ہو مانگو جو پوچھنا ہو پوچھو تف کے دونی یہ علم ہے علی کا جس کا یہ علم ہے وہ بتاتا ہے یہ علم آیا کہاں سے ہے ہادا لواب و رسول اللہ ہے زکن زکا یہ محمد کا لواب چوسنے کا اثر ہے محمد نے مجھے علم ایسے دیا ہے جیسے چڑیا بچے کو دانا دیتی صدقے 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 لالا صدقے ویرہ جی بادشاہ جی بادشاہ محمد نے مجھے علم ایسے دیا ہے جیسے چڑیا بچے کو دانا دیتی ہے اب یہ علم ہے علی کا جبرائیل امین فرما رہے ہیں میں علی کا شاگرد مسلمانوں چھوڑو شیعہ سنی جھگڑا اللہ ایک کعبہ ایک قرآن ایک دین ایک کتاب ایک آذان ہم بھی دیں آذان آپ بھی دیں نماز ہم بھی پڑھیں نماز آپ بھی پڑھیں روضہ ہم بھی رکھیں روضہ آپ بھی رکھیں حاج آپ بھی کریں حاج ہم بھی کریں کس بات کی لڑائی ہے ہمارے رشتے ہیں ہمارا لینا دینا ہے ہمارا مرنا جینا ہے ہم اکٹھے رہتے ہیں اکٹھے گراؤن میں جاتے ہیں ایک ہی جگہ پہ جوب کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کا اختلاف ختم کرو اعو آپس کے جھگڑے ختم کریں اعو مسجد میں آؤ مجھے کہو میں مسجد میں آتا ہوں تمہارا دل کرے تم بارگاہ میں آؤ وضوع کر کے قرآن سر پہ رکھ کے آج فیصلہ تو کرو علی کا شاگرد ہے جبرائیل علی کا استاد ہے محمد علی محمد سے پڑھا ہے جبرائیل علی سے پڑھا ہے ایمان سے بتاؤ کیا علی کا شاگرد علی کے استاد کو پڑھاتا رہا ہے جی بیٹا جی بیٹا جی 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 ہاں احساس تو کرو محمد کس بادشاہ کا نام کائنات کی آخری بڑی طاقت کا نام ہے محمد جو علی سے بھی پڑھا ہو وہ ہے محمد مار دیتا اس بندے میں جڑا نہیں بولیا جو علی سے بھی پڑھا ہو آؤ میں شیعہ گھر کی بات کر رہا ہوں سنی بھائی بھی میرے ساتھ ہیں اس بندے میں پڑھنے کا مدہ یہ آیا ہے کہ سنی بھائیوں نے شیعہ بھائیوں سے بھی زیادہ سنے ہیں مجھے آؤ میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں اللہ کی اس کائنات کی اکیلی طاقت ہے محمد جب کائنات کا سلطان حسنین سے ملنے کے لیے علی کے گھر آتا تھا یہ عزت زمانے میں کسی کو نصیب ہی نہیں ہوئی جس کے ایک پاؤں پہ علی کا ہاتھ ہو دوسرے پاؤں پہ بطول کا ہاتھ ہو اسے شریعت میں محمد کر جی پیرہ جی پیر بیٹا جنہیں اٹھنے ہونا وہ آگے نہ میں اٹھا کرو میرا بیٹا اس کے ایک پاؤں پہلی کا ہاتھ ہو ایک پاؤں پہ بطول کا ہاتھ ہو اسے شریعت میں محمد کہتے ہیں طبیعتیں تھکا تو نہیں دی میں نے جی میں انہی عبداللہ ہے بول گئے ہو نا عیسیٰ کہہ رہا ہے انہی عبداللہ ہے میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی الكتابہ مجھے کتاب اتھا کی گئی ہے جا علنی نبی یا نبی بنا کے بھیجا گیا ہے آپریشن نہیں ہونا مجھے نبی بنا کے بھیجا گیا ہے آپریشن نہیں ہونا میرا یہ ہے عیسیٰ جو اللہ کا بندہ ہے کتاب لے کے آیا ہے نبی بن کے آیا ہے اللہ کا بندہ ہے کتاب لے کے آیا ہے نبی بن کے آیا ہے اللہ کا بندہ ہے تھک نہیں گیا میں مولادی قسم میں وہ اپنے آخری پنجاب پولیس کے جوان تک چاہ رہا ہوں میرا جملہ ڈیلیور ہو جائے اللہ کا بندہ ہے کتاب لے کے آیا ہے نبی بن کے آیا ہے اللہ کا بندہ ہے کتاب لے کے آیا ہے نبی بن کے آیا ہے پچیس ہواری تھے پچیس بندے تھے مریم سلام اللہ علیہ کی بستی کے پچیس بندے مریم کے دروازے پہ آئے ہوئے تھے ان کے سامنے عیسیٰ نے اللہ کی گواہی دی اپنی ماں کی گواہی دی عیسیٰ نے اپنے گھر میں اپنے جھولے میں پچیس بندوں کے سامنے جو پچیس افراد کے سامنے جھولے میں سو کے ماں کی گواہی دے اسے عیسیٰ کہتے ہیں جو دس لاکھ میں میدان میں جا کے اللہ کی گواہی دے اسے حصہ کر گیا تُس ہی بھول گئے ہو نا کیسے اب تُس ہی بھول گئے ہو نا ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے جھولے میں سو کے بیٹھ جاؤ بیٹا بیٹھ جاؤ جو پچیس بندوں میں اپنے گھر کے دروازے پہ جھولے میں سو کے ماں کی گواہی دے اسے عیسیٰ کہتے ہیں جو دس لاکھ بندے میں کھڑے ہو کے جلدی ہے کوئی ٹیم کیوں میں کھی اچھا جو پچیس بندوں میں جھولے میں سو کے ماں کی گواہی دے اسے عیسیٰ کہتے ہیں جو دس لاکھ میں خالق کی گواہی دے چلا چلا ٹھٹی کھلوتا ہاتھ مہرہ میں زندگی دا تعلق بن گیا ہے میرا ساجے چانل یسرب چانل چلا افتخار شاہ دی میرے بانیئے انہیں ہی میں نے خوصلہ دیتا ہے قرآن تھی قسم ہے حسنات شاہ رہاں افتخار شاہ رہاں توقیر شاہ رہاں میں کہی ارپنڈ تھان دی جگہ ہے میں اردو والا دا کے رہاں میں نے کی سننگے افتخار شاہ کے ایک واری پڑھتے ساہی مولا دی قسم اللہ انہوں نے اس تان دینا انہیں میں نے خوصلہ دیتا ہے پھر کم پتہ نہیں کتے دور گیا ہے آؤ میں ان پر پہ کھڑے ہو کے اعلان کر رہا ہوں دنیا کی کسی کتاب سے کوئی بندہ دکھا دے تیر لگا ہو اسگر کو میں مسہب نہیں پڑھ رہا آنکھوں کو روکنا اور اسگر بیٹا رویا ہو میں سادہ کاغذ پر ایڈی گارڈ کی کوپی لگا دیتا ہوں سگنیجر کر دیتا ہوں دنیا کی کسی کتاب سے کوئی بندہ دکھا دے خسین کا بیٹا رویا ہو تیر کھا کے میں شیعہ مذہب چھوڑ دوں گا کتی کی صاحب دیکھ کوئی بندہ دکھا دے تیر لگا ہو اور اسگر رویا ہو کوانٹے سنوں دی گا با میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں میں مذہب چھوڑ دوں گا میں نکاسگر مولا فطرت کا تقاضی یہی ہے کہ تیر لگنے کے بعد رونا چاہیے آپ ہنس رہی فرمایا شوقت فطرت کے تقاضوں پہ وہ پولے اترتے ہیں جو فطرت کے بعد بنے ہوں مہربانی بھائی جان جی مہربانی اکست صاحب بہت شکریہ بہت مہربانی بہت شکریہ اللہ کرے آپ کا یہ ہاتھ سلامت رہے اور میں فطرت کے آگے آنا چاہتے ہو آجاؤ جلدی کرو جلدی کرو میری باز آجائے کہ کوئیکلی آو اور میں فطرت کے تقاضوں پہ وہ پورے اترتے ہیں اس کی مجبوری ہے یہ بچارہ شکریہ بھی کرتا ہے اور میرے سننے کے لئے بے چین بھی ہوتا ہے ہاں 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 وہ بھی ذمہ داری ہے اور یہ بھی ذمہ داری ہے یہ دونوں لطائف سے محضود ہونا چاہتا ہے اسی بہتت سے محروم بھی رہنے چاہتا ہے اسی بہتت کا حصہ بھی لے لیتا ہے اللہ نظر بات سے بجائے فطرت کے تقاضوں پہ وہ پورے اترتے ہیں جو فطرت کے بعد بنے ہیں ہم فطرت سے پہلے کے لوگ ہیں ہم فطرت سے پہلے کے لوگ ہیں فطرت ہماری ادا کا نام ہے فطرت ہماری طبیعت کا نام ہے فطرت ہماری ادا کا نام ہے میں نے کہا سکر مولا پھر بھی بات سمجھ نہیں آرہی آپ کو رونا چاہیے تھا آپ بھسنے کیوں لگ گئے پھر میں بتا تو چکہ ہوں فطرت ہماری طبیعت کا نام ہے فطرت ہماری عطا کا نام ہے پھر بھی تو اگر مطمئن ہونا جاتا ہے پھر میں تجھے وجہ بتا دے دوں کہ میں کیوں نہیں رویا میں نے کہا جی بتا دے آپ کیوں نہیں روئے فرمایا آنکھ سوتی ہے ہمارے دل کبھی سوتے نہیں فرمایا آنکھ سوتی ہے ہمارے دل کبھی سوتے نہیں آنکھ سوتی ہے ہمارے دل کبھی سوتے نہیں اپنے منصب کی فضیلت کو کہیں کھوتے نہیں تیر کھا کر مشکرا کر کہ گیا آسگر مجھے ہم ہیں اولاد علی میدان میں روپ آپ بیٹا کتنہ تھا کیوں رہتا بیٹا کتنہ تھا کیوں رہتا وا 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 جیہیں سلامت رہیں صدا آباد رہیں صدا آباد رہیں سلامت رہیں غازی عزتہ دینے آنکھ سوتی ہے ہمارے دل کبھی سوتے نہیں اپنے منصف کی فضیلت کو کہیں کھوتے نہیں تیر کھا کر مشکرا کر کہ گیا آسگر مجھے ہم ہیں اولاد علی مالک کوانے ایسے کہتے ہیں میں چھڑ دینا سی میں کچھ 45 منٹ کم از کم پڑ گیا پڑ گیا نا اتنا میرا دل سی بے لیٹ ہو گئے ہیں بزرگوٹ کھلوتے ہیں میرے باپ پر آبر عمر دینے ایڈے پیار نا لوں گال کیتی ہے میرا دل کردہ بے خالی نا ولاما ایک گال لور کر دیا آسگر کو اٹھایا حسین نے فرماتے ہیں آسگر اگر میں میدان لے جاؤں تو بولے گا آسگر کہتا ہے بابا میں کوئی عام بچہ ہوں بے دل کا جو دل ہے میں اسی دل کا مقی ہوں بے دل کا جو دل ہے میں اسی دل کا مقی ہوں چھوٹا ہوں مگر جس میں شریعت کی جبی ہوں حد یہ ہے کہ انگوشت شہادت کا نگی ہوں حد یہ ہے کہ انگوشت شہادت کا نگی ہوں اکبر سے نہ لوں داد تو آسگر ہی نہیں ہوں اکبر سے نہ لوں دات تو فرماتے ہیں بابا میں کوئی عام بچہ ہوں آپ مجھے لے جائیں میں موجزہ کر دوں گا بابا میں کمال کر دوں گا قیامت تک لوگ اس موجزے کو یاد رکھیں گے بابا مجھے لے تو جائیں اس نسل سے ہر نسل کو امداد ملے گی ماں کو میرے جھولے سے اولاد یار ہاتھ کوئی تلے نہ ہوئے ہاتھ علی علی حق حق ہق ہائے لی تیرے کیا کہنے ہوں انہ چاہراہنڈے کیا کہنے ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر تھا گیا مکر جی مے میرا بیٹا اس نسل سے میں یہ سچی آیا ہو نا پھر بول شوال کو تھوڑا جہاں میں تھے پجامیٹ تو منت منی ہے میں توں بولیں گا تھے میں دو رکات پڑھیں گا چامتے ہی رہے ہیں ساری پجامیٹ میں اس نسل سے ہر نسل کو آہو اس نسل سے ہر نسل کو امداد ملے گی اماؤں کو میرے جھولے سے بابا جی چھے ہم اس نے ہر پڑھ سٹھا دونوں ہاتھوں پہ بلند کیا حسین نے بیٹے کو مرشید دعا کری آجے فرماتے ہیں سگر بول لب ہلے بے شیر کے فرماتے ہیں ہم خلق ہوئے ہم نے کیا خلق یہ جینا ہم نے کیا خلق یہ جینا ہم سے ہی بنا دہر میں بخشش کا سفینہ اب آسفیر ایک گال میں کیتی ہے فی میٹ پہلے کہ میں آج چیک کروں ہوں بندہ کیڑا میری گال سمجھ جا ہے کیڑا اپڑے ہے ہم خلق ہوئے ہم نے کیا خلق یہ جینا ہم سے ہی بنا دہر میں بخشش کا سفینہ کہتے ہو جسے رزق وہ ہے اپنا پس جی جی اکسس آب جی جی لکھا سال جی میں ہم خلق ہوئے ہم نے کیا خلق یہ جینا ہم سے ہی بنا دہر میں بخشش کا سفینہ کہتے ہیں جسے رزق وہ ہے اپنا پسینہ معصوم کے ٹکڑوں پہ ہی پلتے ہو سفینہ یہ نواز آمیر دیاں خیرہ ہوں ہم خلق ہوئے ہم نے کیا خلق یہ جینا ہم سے ہی بنا دہر میں بخشش کا سفینہ کہتے ہو جسے رزق وہ ہے اپنا پسینہ معصوم کے ٹکڑوں پہ ہی پلتے ہو سفینہ معصوم کے ٹکڑوں پہ ہی پلتے ہو سفینہ ایک کروڑ شاکت رضا ہوئے تھے میں ساجد اس مسید قربان کر دی آتے ہو بندہ گھروں آٹھ دن میں چھوڑا نہیں نہیں آئے را چپ کر گیا علی کا پوتا فرماتا ہے شرم نہیں آتی دوزہ کی طرف اپنے عمل چھونک رہے ہو کھاتے بھی ہمارا ہو ہمیں بھاؤں پر آئے موٹس پر آئے موسیقی دوزہ کی طرف اپنے عمل جھونک رہے ہو غازی استانینی کھاتے بھی ہمارا ہو ہمیں بھونک رہے دریاؤں کی مالکن کب ہوتا تھا شاباش یہ صرف دور بہ گئے ہیں جتھے بیٹھ گئے ہیں سید ہون دن آتے تو میرے تو قابل اترام ہے زاکر ہون دن آتے میں تیرا وڈا پی رہا جھولی اٹ کے بھائی بھائی جھولی پھیلا کے بیٹھنی حسن میرا پتر جھولی پھیلا کے بیٹھنا جے اور رل کے توڑے واسطے پتر منگی ربا انہا تو علاوہ ہوئی میرے جڑے پتر بے اولاد ہو جیلا کسے دکو عزیز بے اولاد ہے کسے دی ماں بھینڈ بیٹھی کوئی کوئی بچی کسے جگہ تے بے اولاد ہے کوئی سمجھ دے کسے دکو عزیز بورے ملکے جبے اولاد ہے اوہے واسطے اشواق جیو واسطے بھی میرہ باس واسطے بھی ڈاک سجاد واسطے بھی انہیں جھولی پھیلا کے پندرہ وی میٹھ میں سننا ہے آج اسگر دی ماں پتر منڈا نانا ہے ساجد جی میں مولا امام حسیندی کے سمیں میں راضی ہے جو یہاں چھٹھی پڑ کے تو ہم روز دعامہ کر کے ٹوڑ جانا کربلا کے میدان میں پچاسی سالہ حبیب سے لے کے حسین کے اسگر تک ہر شہید دو مرتبہ شہید ہوا ہے اسگر چار مرتبہ شہید چار باری تو میں پڑھی نہیں سکتا جس دن میں پڑھ سٹیا شاید میں آخری باری پڑھا جتنیا کتاباں میں پڑھ سٹیا نے میں تو زیادہ تفصیل نہیں دا سکتا ایک شیر پڑھو ہوا اوہ دے بعد دس بارہ منٹ حسین دے پتر دمہ صاحب شیر کی دا میں نہیں پتا شائر کا مجھے نہیں پتا شیر مجھے بہت پسند ہے میں ممبر پہ بہت بڑا جرم سمجھتا ہوں کسی کا کلام کسی کی بات اپنے نام سے کرنا بڑا نالائک ہے وہ آدمی جو چوری کرتا ہے چوری بھی حسین کے ممبر پہ کس کا شیر ہے مجھے نہیں پتا یہ ہیں تصرفات کسی کے خیال کے میرے بڑے قابل اعترام بزرک تھے قبلہ وقعبہ ملک علی جعفر علیوی صاحب پتہ نہیں تو سن سنی ہو وے چونی آ لے بلکہ پڑھے ہونا اس علاقے چاہے انہوں نے شیر بہت پسند سی اوہ پڑھتے سن میں انہوں نے تو پچھے ہونا کہ پتر میں نے شائر دا نا نہیں پتا روندے بڑے سن اس شیر تھے اوہ شیر من بڑا پسند ہے اوہ اندرسن یہ ہیں تصرفات کسی کے خیال کے اے گھر جا کے ماں ون پچھے آجی اگلے میں سریج میں شوقت کی پڑھے آئے کروٹ رباب لیتی ہے خود کو سنبھال اے گھر جا کے پچھیں میں نہ دو جنہ دے نکے پتر ونہ اوہ کٹے دھیان نال سوندھی آنے مطا میرے بچے دی آکھ کھول جائے جی لالا جنہ دے نکے پتر ونہ اوہ بڑیاں احتیاط نال ساتھے شاہ سوندھی آنے مطا میرے پتر دی آکھ کھول جائے میرا بھریاں آنے میں صدقے جاؤں جتنی باری آنکھیں توں مناجوں نے تیرا جی یہ ہیں تصرفات کسی کے خیال کے کروٹ رباب لیتی ہے خود کو اچھا اس رنگ میں تو رویا ہے تجھے میں استاد کمر جلالوی کا ایک شیر سنوں بہت بڑا نام تھا استاد کمر جلالوی چیخان تھے نکلے گئی آنے استاد کمر جلالوی فرماتے ہیں نہ جانے کس خیال میں خو جاتی ہے رباب خالی جھولانے لگتی ہے جھولا کبھی یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ اوہ میں صدقے اوہ تیری آنے بینہ دا پردہ ہوئے حسن جھولی جھولی پھیلائیں جھولی پتر انجھوڑی چاہیے دیئے یہ صرف جھولی انجھوڑی چاہیے دیئے تیری میری انجھوڑی اندھیاں پہ اولاد بیٹھیاں نے پردے دے ویچ میں ویرہ انہوں تھا میں انہوں نے ترلا کریں گا میری اندھیاں جھولی آج پھیل آکے بیٹھنے جی شاباش امی مینہ بلال شاباش نا جانے کس خیال میں کدھے ناروں میں اس طور پھنی نا جانے سلام ہے دینوں نا جانے کس خیال میں کھو جاتی ہے رباب خالی جھولانے لگتی ہے جھولا لالا ایک شعر اور پڑھ دیں استاد جوش ملی آبادی بہت بڑا نام تھا شائری کی دنیا کا شاید انگل خور سمجھا جائے اے ویخدے پہو اے یاکوت اے وکھیا ہے تسا حسین اسگر کو اٹھا کے جا رہے تھے جھولے سے اٹھایا جوش فرماتے ہیں نگاہیں پڑ گئیں شام کی ملکہ کی حسین کی طرح دیکھ کے فرماتے ہیں کہاں لے جا رہا ہے میرا اسگر کہاں لے جا رہا ہے حسین فرماتے ہیں یہ در نجف ہے ابھی یاکوت بنے گا دریں جب تساں دیکھے ہیں اور بچہ سونا سونا چٹا چٹا شاباش شاباش آج کال ماتم تے مکنی ہے آج ماتم کرنا ہے آج اچھا ہتھ جا کے ماتم کرنا ہے حسین نے نا جھولے سے اٹھایا نا اسگر کو فرماتے ہیں یہ در نجف ہے ابھی یاکوت بنے گا یہ دریں بٹھاؤ بٹھاؤ جب بچے کو یہ در نجف ہے ابھی یاکوت بنے گا جس جھولے میں جھولا ہے وہ تابوت بنے گا کیا حال ہو گیا تیرا حوصلہ تو کر حوصلہ تو کر یار ابھی تو میں نے پڑھنا ہے یار ابھی تو کافی پڑھنا ہے میں نے یہ در نجف ہے ابھی یاکوت بنے گا جس جھولے میں جھولا ہے آج ہے دو ہزار پندرہ وہ شیر یہ لوگ سن نہیں سکیں گے جو تھٹھی پہ مسائب کا کرم ہے نا یہاں گلیوں میں روگ رونا شروع کر دیں گے اگر وہ شیر میں نے پڑھ دیا پڑھ دوں پڑھ دوں چلو دو ہزار دو میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے انیس محرم کو یہ اس ایکسیڈنٹ کی اثرات ہے اتنا بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے ڈاکٹروں نے میری ماں سے کہا دعا مانگیں دواء کی ضرورت نہیں بندہ بچتا نہیں میرا ایک چاچا بنا ہوا ہے سید ہے رضا پانجتن نام ہے اس مرشدزادے کا کمال عبادت گزار اور ماتمی سید ہے اس کی کمر بھری ہوئی ہے سنجیر کے نشانوں سے وہ کہتے ہیں میں چوبیس پچیس محرم کی درمیانی رات عزا خانہ زارہ کراچی کیا ہوں سرخ آنکھوں والے کے تابوت کی زیارت آئے 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 وہ کہتے ہیں میں سرخ آنکھوں والے کے تابوت کی ہاں مولا کی قسم ہے سجاد اٹھتیس سال خون رویا اور جب ایک ورطبہ اپنے منظر نے کہا تھا نا مولا اتنا نہ رویا کر فرمائے اپنے منظر اگر کسی غیرت مند بیٹے کے سامنے کوئی اس کی ماں کی چادر نیزے سے اتار لے بیٹے کو رونا چاہیے اپنے منظر نے کہا مر جانا چاہیے فرمائے کائنات میں مجھ سے بڑا غیرت مند بیٹا کوئی نہیں میری ماں سے بڑی عزت دار مشتور کوئی نہیں شمر میرے سامنے میری ماں کے سر سے شاہ باز دھیان دا پردہ ہوئی اے پنے اندہ حق کے ہی اے پنے اندہ حق کے ہی پنی اٹھوں آج پہنے کے جانے آج خالی نہیں جانا آسان کس طرح باتے ماتم کر کے جانا وہ کہتے ہیں میں سرخ آنکھوں والے کے تابوت کی زیارت کے لئے گئے ہوں سید رضا پنجتن ڈپی جا جا فرماتے ہیں میں تابوت سے لپٹ کے میں نے اونچا اونچا رونا شروع کیا میں نے کہا شاکت کو شفاہ دے اونچا اونچا میں رویا وہ کہتے ہیں ساری رات میں روتا رہا ہوں صبح عزت خانہ زیرہ میں نے صبح کی نماز پڑھی ہے وہ کہتے ہیں میں مسلح میں بیٹھا ہوں میری آنکھ لگ گئی ہے میں نے مسلح پہ دیکھا ایک بہت بڑا میدان ہے جس میں ایک سردار نورانی دشیف فرما ہے ان کے سر پہ تاج شفاہ دے ساتھ کچھ بہت سارے نور بیٹھے ہوئے وہ کہتے ہیں اچانا کچھ بادشاہ نے ایک فرشتے کو بلایا کہا ملک الموت کو بلاو ملک الموت آ گیا انہوں نے کہا شاکت کو لے آئے ہو دو ہزار دو شاکت کو لے آئے ہو انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا اس کی زندگی ختم ہو گئی تھی آج اس نے یہاں نہ تھا کیوں نہیں دائے اس نے کہا جی وہ اسگر کی اممہ نے اس کی زندگی میں اضافہ کر دی شاباش شاباش اے علیدی نور تیرے تیرازی ہو گئے اے اجڑی رازی ہو گئے اے اسگردی اممہ تو آدھے تیرازی ہو گئے اے میری آدھی آدھے پردے ہوان شاکت کو لے آئے ہو انہوں نے کہا نہیں کیوں اسگر کی اممہ نے اس کی زندگی کے دنوں میں اضافہ کر دیا انہوں نے پوچھا کس بات پہ انہوں نے کہا جی شاکت نے ایک شیر کہا ہے وہ اسگر کی اممہ کو اتنا پسند آیا ہے انہوں نے اس کی زندگی میں اضافہ کر دیا ہے میرے پدرک نے میرے پتر دا پیوئے تیمینو لادنا لاکھیا سو شیر میں پڑھواں جیڑا بنتا سنیئے شیعہے پولیس ہے جے پولیس ہے جے نہیں جیڑا جتے بیٹھے جڑی ماں دیں بہن جتے بیٹھئے جیڑا شیر اسگردی ماں پسند دیں جی دیوئے تو میں زندہ شیر میں سڑھوں گا منگڑا تائیں آپ اسگردی ماں دوں میں کہہ جتنا دیا ہے خون محمد کے دین کو جتنا دیا ہے خون محمد کے دین کو اسگرنے ماں کا دودھ بھی اتنا نہیں یا زہرہ یا زہرہ بی بی سکینہ آہ دیکھو آپ سجاد سے پوچھتی تھی کسی نے میرے اسگر کو رہا کوئی میرے اسگر کا ماتم کرتا ہے آہ دیکھ ترے اسگر کے نوکر یا زہرہ یا زہرہ یا زہرہ جی 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 پینٹا میرا زیادہ ہے میں زیادہ پڑھنا ہے حوصلہ 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 جتنا دیا ہے خون محمد کے دین کو اسگرنے ماں کا دودھ بھی اسگرنے ماں کا دودھ بھی اتنا نہیں بھی میں غریب کی شہادت کا ایک ٹکڑا پڑھوں گا کتنے ہی تم سنو گے چار پانچ منٹ بھی اور شاید سن لو اس سے پہلے کہ میں مسائب شروع کروں میں ایک بہت بڑے لکھنو کے عالم کا ایک حکم اپنی بہنوں کو سنا رہا ہوں ایک لکھنوی عالم اللہم قلب صادق نے حکم دیا ہے کہ جب بھی کسی مئنس میں اسگر کی شہادت پڑھی جائے انہوں نے کہا تھا میں سید ہوں میرا حکم ہے پوری دنیا میں ازاداروں سے کہا کرو کوئی ماں کوئی بہن پانچ چھے منٹ میں بچہ روتا بھی رہے اسے پانی نہ پھلائے بیٹھو بھائی بیٹھو بیٹھو یار ممتہ پڑھو شاباش انہوں نے کہا کوئی ماں کوئی بہن بچہ روتا رہے اسے پانی نہ پھلاؤ بچہ روتا رہے اسے دودھ نہ پھلاؤ کوشش کرو جھولیوں سے نکال کے زمین پر سولا دو انہوں نے کہا ایسا نہ ہو تم بچے کو پانی پھلاؤ رباب کی نظر پڑ جائے اسگر کی ماں کہے میرا بھی پانی پینے کا یادہ او میہا اسگر کی ماں کہے میرا بھی پانی پینے جڑی دعا میرے ذمہ لہیے ہی نا جڑے بیمار تھی آج مات ہم کر کے مانگ میرا بھی پانے پینے گیا تھا آج تک واپس نہیں آیا نیاتے ممبر کا نام میں نہیں جانتا بڑے لات سے اس نے مجھے ایک حکم کیا میں کوشش کرانگا اتھے تک اب پڑ جاؤں ورنہ اس تو پہلے تھے آ قیامت جانیے میں کوشش کرانگا اتھے تک اب پڑ جاؤں بیٹے کو تیار کیا رباب نے میں آگ چھڑے ہے بھائی مرتضی آتا ہے سنن چھڑے ہے عباس شاہد اساں ہائے نہیں کی تھی جس خیمے میں پانی نہیں تھا اللہ جانے کتنی دیر رُوی ہے رباب اسگر کا موت ہونے کے لیے تو ہم سمجھے یہ میں کی پڑے تھے اللہ جانے کتنی دیر رُوی ہے رباب اسگر کا موت ہونے کے لیے بیٹے کو تیار کیا رباب نے تیار کر کے حسین کے ہاتھ پر رکھوا کریم کا بیٹا میرا اسگر لے جا حسین نے ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا رباب تیری بڑی مہربانی تیرا بڑا شکریہ ابھی تجھے ماں بھی نہیں کہا سکتا اور تو نے میرے حوالے کر دیا رباب نے کہا ناظرہ کلال تیری مہربانی باقی ماں کے چل کے گئے ہیں آئے آئے صدقے ساتھ دیار باقی ماں کے چل کے گئے ہیں میرا بھی چلنے کے قابل بھی نہیں تھا حسین تُو نے احسان کیا ہے حسین تُو میرے بیٹے کو اٹھا کے لے جا رہا ہے لالا جی میرا دل پہ کردہ ہے جی اجازت دیو جس رنگ ہے تو ساماشرہ سنے ہیں ایک جملہ میں تم سنا ہوا اللہ معذر سنزیدی آل اللہ مقامہ انہیں فرمایا تھا رباب نے اسگر کو اٹھا کے حسین کی جھولی میں رکھ دیا سکینہ کو اٹھا کے زینبِ عالیہ کی جھولی میں رکھ کے فضا کا ہاتھ پکڑ کے کہا او اممہ اب ہم کنیزوں والے خیمے میں چلیں اممہ ہمارا سیدوں سے رشتہ ہی ختم ہو گیا بیٹا میں نے حسین کو جسے نہیں آتا ماتم وہ معذرت کرے جسے آتا ہے وہ ہاتھ مارے اممہ رشتہ ہی ختم ہو گیا سیدوں سے آہ ہم کنیزوں والے خیمے میں چلیں بیٹا میں نے حسین کو دے دیا بیٹا میں نے زین اللہ مان اللہ مان مان